السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں مسالے تا چکن پیس جو کہ بہت ہی زیادہ یمی ہے اور آپ نے ڈرائے ضرور کرنا ہے سب سے پہلے ہم چکن لے لیں گے اور چکن پر ہم نے کٹس لگا لینا ہے اس کے بعد ہم چکن میں ایڈ کریں گے نمک خز پر ضرورت اور تقریباً 2-3 لیمن کا جوس یہ بس آپ نے اس کو مکس کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اب ایک گھنٹے کے بعد ہم ایڈ کریں گے حلدی 1 تی سپون لال میچ پاورڈر 1.5 تی سپون کٹی لال میچ جو ہے وہ 1 تی سپون بلیک پیپر تقریباً 1.5 تی سپون گرم مسالہ 1 تی سپون اور انڈ میں ہم ایڈ کریں گے چارت مسالہ تقریباً 2 تی سپون اب یہ سب ایڈ کرنے کے بعد ہم ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیس تقریباً 1 تی سپون اب یہ سب مسالے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چکن کو اچھی طرح سے مکس کر کے یعنی کہ آپ نے اس کو کٹس کے اندر تک مسالہ لگا کے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ بیٹر ٹیسٹ آئے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ فرائے کرنے سے پہلے جو ہے تقریباً ہم 2 تی سپون اس میں کون فلور ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ وہ ایک کرسپی بنا آجائے پیچ میں اس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اب بس ہم لیں گے آئل اور ہم اپنے چکن پیسز جو ہیں وہ ہم فرائے کریں گے آپ نے چکن پیسز کو اچھے سے فرائے کرنا ہے تاکہ اندر تک وہ پک جائیں وہ کچھے نہ ہو تقریباً 10 مینٹ تک آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے مینمم 10 مینٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ کچھے ہیں تو آپ 10 مینٹ سے زیادہ کریں بٹ مینمم آپ نے 10 مینٹ تک ضرور کرنا ہے اور ہر پانچ مین کے بعد آپ نے ان کی سائٹ چینج کرنی ہے جی یہ ہمارے چکن پیسز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آپ نے ان کو ٹرائے کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کیسے لگے آپ ان کو کیچپ کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ دونوں کے ساتھ سرک کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا